ہیلو ہیو رائیڈرز آج کی ویڈیو تھوڑی سیریس مدے پہ ہونے والی ہے جو کی ہم لوگ ڈیلی بیسز پہ فیس کرتے ہیں جو لوگ رائیڈ کرتے ہیں جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اور سب کے لیے یہ ایک میسیج چھوڑ کے جائے گی ویڈیو آج کی ویڈیو انڈین روڈز پہ ہونے والے ڈیلی بیسز کے جھگڑوں کے اوپر ہے ڈیلی بیسز کی ان پروبلمز کے اوپر ہے جہاں پہ گلتی کوئی اور کرتا ہے اور مافی ہم لوگوں کو مانگنی پڑتی ہے مان لو سامنے والے کی یہ زیادہ ہے اس وجہ سے ہو لوگ زیادہ اگٹے ہو گئے اور سب تمہاری گلتی نکالنے ہیں تب بھی تمہیں مافی مانگنی پڑ سکتی ہے ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا ہے یہ بات ہے اس دن کی جب میں کعور لینے کے لیے جا رہا تھا کعور یاترہ میں جن لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھئے تو دیکھ سکتے ہیں پہلے تم ویڈیو دیکھو پھر بات کرتے ہیں پانی 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 ایک سائیڈ پوڑی بند ہے بس ایک سائیڈ سے کابڑی آ رہے ہیں اور ایک سائیڈ سے ان لوگوں نے ٹریک چھوڑ رکھا ہے آنے کا بھی جانے کا بھی ایک ہی سائیڈ سے انکل جی مجھے پانی پلا دی یہ میرا گلا سکرا ہے کافی جاتے باریس ہوئی ہے تو پانی روڈ پہ بھرا ہوا ہے اور یہ دیکھو ڈی سیم بھی اسی سائیڈ چھا رہی ہے کافی خطرہ ہے بھائی یہاں پہ ابھی بائک چلانے میں کیونکہ کاؤڑی کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ بھائی یہ بھی سال میں کی بار چلتے ہیں تو ان کے لیے سب چیز ہے اوپن ہے اور یہاں پہ روڈ پروس کرنے پڑے گی ہے کاؤڑی بہت جالے تعداد میں ہے بھائی اس بار بہت دیر ہوگی بھائی دیرے دیرے چلتے کو اب تھوڑا تیجے ساتھ میں پوچھ کرتا ہوں بھائی کو کیونکہ اگر ایسی چلتے رہے تو پھر تو پہنچ گے بس ہم لوگ رسی گے تھوڑا فٹا فٹ پوچھ کرتے ہیں ایرے دیدی دیدی کہاں جا رہی ہو اس طرف اوپے بھائی یہ تو اس طرف چل لے یا اس طرف چل لے یہ لڑکی سائی چلا رہی ہے کسی کسی کو ہوتی ہے بھائی پوردی کسی کسی کو نہیں 73 جزہ تیز پنی چل رہا نہیں 여기 کھولانگنگنگنگنگنگنگنے کے اس کچھڑ Paint تیز روکے لو اس سے پوچھ کرنے گei مجھے چلتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گیا ٹھیک ہے سمجھ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چودری صاحب گشہ نہ کرو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے گلتی ہوگی بات تو صحیح ہے آپ بڑے محبت جد کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا ٹھیک ہے ہم در بھلے گے روڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے درگی ٹھیک ہے ہم دی کر رہے ہیں بلکل بھائی دینے کو تو میں بھی یہاں پر گالیاں دے سکتا تھا اور بہت بری بری مکل کو میں کہہ سکتا تھا اگر میں چاہتا تو انہوں نے میرے کیمرے پہ آت مارا آئی سے بھی انہوں نے ترچہ کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ دھیرے چلو دھیرے چلو اب میں کیا پھوٹی کی سپیڈ پر چلوں کیا خالی روڑ پڑی ہے اور وہ خود بیچ میں بھائی گھسائے کھڑے ہیں انہیں یہ نہیں دکھ رہا کہ بھائی کیسے جانا ہے ایک لڑکی کو پیچھے بٹھا رکھتا ہے تب بھی وہ ایسے روڑ کروز کر رہے ہیں غلط طریقے سے اگر روڑ کروز کرنی ہے تو سیدھے کھڑے ہو نا اور میں پھر بھی ہورن دیتے ہوئے آ رہا ہوں کہ بھائی جس سے انہیں تھوڑا وارننگ ہو جائے کہ مندہ چلو مندہ چلو پھر بھی وہ مندہ نہیں چل رہے اور بھوسائے جا رہے ہیں روڑ کے بیچ میں کھڑے ہیں وہ یہ بہت یار انہوں نے صحیح نہیں کیا بھائی آج بہت مطلب موڈ غراب کر دیا انہوں نے تو میرا ٹرک سے پہلے اب یار میں عمر کی شرم کر رہا ہوں ان کی بھائی چھوڑ کوئی بات نہیں ہے بھائی یہ روکی نہیں رہے روکی نہیں رہے مجھے لگ رہا ہے کیمرے میں بھائی ہاتھ بات مارا ہے بہت تیجی کے ساتھ وہ تو شکر ہے میں نے ہیلمٹ پہننا ہوا تھا بہت یہ ورنہ تو یہ میرے اوپر بھی اٹیک کر سکتے تھے اس ویڈیو میں بھائی تم نے صاف دیکھا ہوگا کہ یہ غلطی انکل کی تھی وہ یا تو بائیک کو بیچ میں لے کے کھڑے ہوں ایسے کر کے کھڑے ہوں اور جب انہیں روڈ صاف دیکھے اس کے بعد وہ روڈ کروز کریں اور میں بہت دور سے ہورن دیتا ہوا رہا تھا لگتار میں ہورن بجاتا ہوا اس کے باوجود بھی وہ بائیک کو آگی گسائے جارے بائیک کو آگی گسائے جارے اور جس طرح سے انہوں نے بات کی بھائی جس طرح سے انہوں نے بتتمیجی کی گالیاں دی مجھے نہیں لگتا یہ کسی بھی طرح سے مطلب جسٹیفائیبل ہے کسی بھی طرح سے یہ چیز صحیح ہے گالی میں بھی دے سکتا تھا بتتمیجی میں بھی کر سکتا تھا انہوں نے میرے ہیلمٹ کے اوپر مارا میرا کیمرہ بھی ٹوٹ بھائی جس طرح سے مجھے بھی بھائی جس طرح سے کچھ نہیں ہوا ایک چیز انہوں نے دیکھنے چاہیے کہ اگر میں ان کی عجت کر رہا ہوں تو انہیں بھی عجت دینے چاہیے میں بس اس ویسے چھپ رہا ان کی ایج ڈی فرینس کی وجہ سے میں چھپ رہا بھائی وہ میرے فادر کی عمر کے ہیں تو میں انہیں غلط نہیں بولنا چاہتا تھا میں چاہتا تو غلط بول سکتا تھا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہاتھ بھی میں اٹھا سکتا بھائی میں جاتے ہی مار دیتا یہ بات تو تمہیں پتہ ہی ہے چلو میں مانتا ہوں میری غلطی تھی بہت لیکن غلطی ان کی بھی تھی وہ روڈ کے بیچ میں آگے کھڑے ہوئے تھے اس ویڈیو کے تھرو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ روڈ کروز کر رہے ہو اور تم اپوزیٹ سیڈ پر جا رہے ہو تو وہ اپوزیٹ سیڈ تمہاری نہیں ہے وہ اپوزیٹ سیڈ اس بندے کی ہے جو ادھر سے آرہا ہے یا ادھر سے جا رہا ہے تم صرف روڈ کروز کر رہے ہو تو تمہیں وہاں ویٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ویکل نہ آ رہا ہو اس کے بعد تم روڈ کروز کرو یا روڈ کھالی ہو جب تم روڈ کروز کرو یا تم پروپر انڈیکیٹر وغیرہ دو جس سے دوسرے کو پتہ چلے آج کل بائکس میں گارڈیوں میں تم نے دیکھا ہوگا ہر ٹائم جو لائٹس ہیں فرنٹ والی جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہون رہتی ہیں وہ اسی وجہ سے رہتی ہیں جس سے دور سے سگنل میجھ جائے اب ان کی بائک میں نہ لائٹ ہون ہے نہ انہوں نے ہیلمٹ پین رکھا کوئی سیفٹی گیر نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور وہ ایسی روڈ میں گھوسے جا رہے تھے انہوں نے ایک پیچھے لڑکی بٹھائی ہوئی تھی وہ ہی دیکھ لیں کہ تیرے ساتھ کوئی ہے تو اس کی وجہ سے تو سیفلی کروز کر پر ایسا کچھ نہیں تھا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور بھائی ایک ہزار سبسکرائبر ہونے والے ہیں ہمارے تو فٹا بٹ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ملتا ہوں اگلیے ایک بہت ہی مس ویڈیو کے ساتھ جس میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ ایک پرفیکٹ موٹو ولوگ اپنا پہلا موٹو ولوگ تم پرفیکٹ کیسے بنا سکتے ہو ایسی ویڈیو بھی تک انٹرنیٹ پہ نہیں ہے کسے نے کچھ بتا رکھا ہے بات میں تمہیں ایسی طریقے بتاؤں گا جن سے تم ایک دم پرفیکٹ موٹو اپنے پہلے ولوگ سے بن سکتے ہو تو سیو گائز بہن میں نیکس ویڈیو ٹل دین ٹیک کیر گود بھائی اور ٹا 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 ٹا